موسیقی نحمدہ و نچلی علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھوں کا نور ہے تو میرے دل کا سرور ہے تو اپنی وادی سے دور ہوں اپنی وادی سے دور ہوں میرے لئے نقلے دور ہے تو جنابِ صدرِ محفیل اور سامائنِ محترم السلام علیکم آج کی اس محفیل میں پجابر کرنا ہے شہیر کی قربانی اور بطن کی مٹی کو موضو زیرِ بحث کے لئے میں نے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھا جیسے دریا کے سامنے کترہِ آپ جیسے ہماریہ کے سامنے ذرہِ اکھا جیسے سورت کے سامنے چراغ یا آسمان کے کسی ایک کونے میں ٹمٹی ماتا ہوا ستارہ جب کبھی میں حافظے کے نیا خانوں کو ٹرولتا ہوں تو مادی کی خند میں لگتا ہوا وہ مہرِ تابا اچانت زہر و وجدان کے عشق پر تگلیاں بسانے لگتا ہے میں نے کلم کو روشنائی میں ڈبو کر لکھنا چاہا تو آباد آئی یہ فرمود آدھ ہے پھر میں نے آنسوں میں بکھو کر کچھ تحریر کرنا چاہا تو ندا آئی یہ جوارات ہیں پھر میں تخیر کی اتھا گہرائیوں میں ڈبو کر اس قرد اسے کڑی ملانے والے اس موضوع کے تخلیق کار کو سلام کرنے لگا پھر میں ہاتھوں پر چراغ لے کر نکلا چہروں پر نظر ڈالی آنکھوں میں مربت تلاش کی دلوں کو ٹڑولا دو دفعہ دل آنکھوں میں بجلی سی خوند گئی تمنہ کی کلی پر کترہ کترہ شبنم ٹبکی اس عالمِ خواب سے باہر آیا تو لکھا ملا وَلَا تَقُودْ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْأَخْيَا وَلَا قِلَّا تَشْقُرُونَ چنانچہ ان مقدس اقفات سے شہیر کی قربانی کا پلس پیادے ہوتا ہے جو وہ وطن کی خاطر دیتا ہے صدرِ دی حشم مصر کے قطع ہوئے سہراؤں میں صلاح الدین عیوبی کی آزانوں کی پکار بالا قوت کے پہاڑوں میں شاہ اسماعیل کی تلوار کی جنکار سومنات کے سنو قدوں میں محمود رسنبی کی پکار اور افرستان ہن میں بیپو شہید کی للکار کیا تھی یہ سب کچھ کیا تھا جنابِ والا یقیناً یہ جذبہ حریت کے مرسول مرائیت ہے جس کسی نے قوم کی زندگی کی تحریریں پڑی ہیں وہ باقو بھی جانتا ہے کہ عروج و دوار بلندی و بستی امارات و اولاد امیر و ناداری آخر کس چیز میں پوشیدہ ہے وہ پوشیدہ ہے جذبہ شہادت میں ونولا اتادا میں وطن کی خاطر جان کٹانے میں مٹی میں رول جانے اور خون بہانے میں تاکہ وطن کا قرض چکایا جاز کے جب اپنا خاصلان مو یقی کے ساتھ سے نکلے گا جہاں سے چاہے گا رستہ وہی سے نکلے گا اے وطن کی مٹی ہمیں اعجار اگر لے دے ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا صدر دیت مقنط جب میں وطن کی مٹی اور شہید کی تربانی کا تعلق آپس میں جوڑتا ہوں تو میری نظریں بے افتیار کشمیر پلسطین اور عراق کی طرف سنجھ جاتی ہیں جہاں ہزارہ گھروں کی جہدیدوں پر بیٹھی ماں بہنوں اور بیٹھیوں کی حسرت بری مگائیں ان کے آسوں سے بھیگے ہوئے آچل تربانیوں کے منتدر ہیں تاکہ ان کے جوان بھی پاکستانیوں کی طرح اپنا خون بہا کر وطن کو بچائیں وہ خون جس کی سلطی سے لانو گن پر نکھار آتا ہے وہ شہید کا خون ہے شہید مر کر بھی زندہ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وطن کی مٹی کس طرح دواہی دیتی ہے سواد کی بادی چند نال نہار دہشت گردوں کی مٹھی میں قید ہو کر رہ گئی بچوں کے سکولوں کو دماغے سے اڑا لیا گیا آئیے پاکستان کی دجیاں اڑا لی گئی لیکن اس مایوس کن صورتحال میں اللہ کے شیروں نے سواد پر چڑھائی کی پاک خود کے چند دستوں نے دہشت گردوں کو ان کی بل سے نکار کر گاجر گولی کی طرح کٹنا شروع کر دیا آج سواد کی بادی امنوں آشتی کا مرکت بن گئی ہے پاک خود کے سجیلے جوانوں نے اپنا خون بہا کر یہ پیغام دیا کہ جب تک ہمارا خون اس دھرتی کو سرک کرتا رہے گا ہم وطن کی مدی کا کر چکاتے رہیں گے چل پڑے ہیں جانب مندل بجا کے دادے سفر نہیں ہے چل پڑے ہیں جانب مندل بجا کے دادے سفر نہیں ہے نہیں نہیں ایسی کوئی شب نہیں جس کی سہر نہیں ہے میں اپنے موضو کو سمیرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا آج پاک وطن ایک بار پھر ہمیں پھکار رہا ہے کیونکہ وہ ہاتھ جو پاکستان کے جلی کوچوں کو دلہل کی طرح سجانے کے لئے بنائے گئے تھے ان ہاتھوں میں کلاشن سوکھ سما دی گئی اور تم سے کہا گیا کہ جاؤ اور پاکستان کی گلی گلی کو انگاروں سے بھر دو جاؤ اور پاکستان کی ہر ماں کو سوکبار اور بہن کو صحاب سے محروم کر دو اور ہر گھر کے چڑاپوں کو بجا کر کسی اندھیری گلی کی نکر میں پھیک دو تاکہ وہاں دیکھ چھالی کے گیت نہیں مادم کے بیر سنائی دے جناب والا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چڑاپ گھر کرنے والوں کا کیسے تدار کرنا ہے آئیے حد تیریے یہ ہم وطن پر آج نہیں آنے دیں گے میں اپنی تقریب کا احترام ان اشار سے کروں گا کل بھی نفول نہ تھا آج بھی نفول نہیں کیا طوفان ہے کہ اب آج بھی نفول نہیں کون تو کیا کون تو کیا کون کا سرطاج بھی نفول نہیں کیا کونتر دیں گے